السلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویڈیو سلویشنز کی طرف سے پی ایچ پی کے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو ٹوٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس پی ایچ پی کے انٹرسٹنگ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ایرر ہینڈلنگ پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اپاوٹ ایرر ہینڈلنگ ان پی ایچ پی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر فیکٹ ویڈیو سلویشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نوٹفکیشن آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے up to date رہ سکیں آپ کتنے بھی اچھے ویڈیویلپر بن جائیں کتنے بھی پروفیشنل ویڈیویلپر بن جائیں اور کتنے بھی کیرفل ہوکے آپ اپنی کوڈنگ کو پرفارم کریں لیکن still there are chances کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے پروجیکٹ میں ایرر ضرور بہ ضرور آئیں گے بیسک آپ کے پاس تین قسم کے ایررز ہوتے ہیں جن میں ایک ہوتا ہے فٹل ایررز جو کہ جہاں پر آپ کے پی ایچ پی جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے دوسری ہے وارننگ ایررز جس میں ایررز تو آ جاتا ہے لیکن آپ کا جو کوڈ ہے وہ execute ہوتا رہتا ہے فردر اور آپ کو جو صرف وارننگ as a notice اور یا as a warning show ہو جاتا ہے سکرین پہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لوجیکل ایررز آپ کے پروگرام کے اندر لوجیکل ایررز سے مراج یہ ہے کہ آپ نے جو desired output لینی تھی وہ output آپ کو نہیں مل رہی بلکہ کوئی اور output آپ کو مل رہی ہے so in that case you have to figure it out by yourself and try to solve that logical problem so یہ main ہمارے پاس error factors ہوتے ہیں کسی بھی project کے اندر کسی بھی php کے پروگرام کے اندر کہ جب بھی آپ کو develop کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان تین errors کو tackle کرنا ہوتا ہے تو by default جو php ہے وہ handle کر لیتی ہے errors کو by setting up your php.ini default error handling configuration جس میں وہ fatal errors کو آپ کی سکرین پر ڈسپلے کر دیتی ہے warnings کو بھی ڈسپلے کر دیتی ہے اور اس غلابہ notices وغیرہ کو بھی سکرین پر ڈسپلے کر دیتی ہے so in development جب آپ کوئی project ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنی local machine پر local host پر using vamp, xamp, vamp اور map کچھ بھی use کر کے آپ اپنے local machine پر کوئی project ڈیویلپ کر رہے ہیں then php recommend کرتا ہے کہ you should turn on error handling by default لیکن جیسے ہی آپ اپنے project کو live server پر send کریں گے it is also recommended کہ آپ اپنی error handling کو off کر دیں اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ نے error handling کو stop نہ کیا تو sometime اگر کوئی ایسا error آ گیا جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور اس نے users کو آپ کے database کے پورے credentials دے دیے provide کر دیے then what will happen that وہ user آپ کے database کو یا آپ کے cpanel کو یا جو بھی ہے اس کو آسانی کے ساتھ brute force کر سکتا ہے access کر سکتا ہے اور اس میں problems آپ کے لیے پھر hacking کی problem اس میں ہو سکتی ہے so that is the reason کہ آپ کو properly error handling کا پتا ہونا چاہیے اور جب بھی آپ کسی اچھی company کسی reputable company میں جائیں گے interview کے لیے تو وہاں پر آپ سے error handling کے متعلق سوالات ضرور پوچھے جائیں گے کہ کیسے آپ handle کریں گے یا کیسے آپ tackle کریں گے errors کو in your php project تو آج کیسے ویڈیو ٹوٹوریل میں یہ ساری چیزیں ہم cover کریں گے اور دیکھیں گے کہ php کس کس طریقے سے errors کو handle کرتی ہے اور کیسے آپ as a programmer as a developer as a senior developer آپ php کے errors کو manipulate کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور کس طریقے سے آپ live server پر بھی error handling کو enable کر سکتے ہیں without and without letting end users know کہ آپ اس کو error handling بھی کر رہے ہیں تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے error handling کی جا سکتی ہے in php تو جو آپ کی php کی configuration ہوتی ہے php.ini file میں اس کے اندر آپ کی php کے ساری settings بغیرہ ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بتاتی ہے for example یہاں پر اگر میں آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں simple php info php info تو یہ simple function کیا کرے گا ہمیں ہماری جو php کی complete info جو ہے وہ یہاں پر screen پر show کر دے گا تو یہاں پر وہ ہمیں php کا version وغیرہ سب کچھ بتا رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا zoom out کر لوں okay تو یہاں پر اگر میں find کروں error reporting تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ error reporting بائی ڈیفالٹ اس کی ویلیو آن ہے اور یہ ہمارے پاس local value دے رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کی limit ہے کہ یہ اتنے ایک error reporting وہ کر سکتا ہے اس کے بعد error log ہم نے کوئی بھی setup نہیں کیا ہوا کہ کہاں پر ہم error log save کرنا چاہ رہے ہیں so error log error reporting یہ جو error reporting ہے یہ بہت ہی important ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو html errors ہیں ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس errors errors کی different types بھی ہیں تو different types سے مراد میری یہ ہے کہ یہاں پر میں واپس sublime text میں آتا ہوں اور یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ php کے اندر ہمارے پاس جو different قسم کے errors ہیں ان میں e all ہے جس کی binary value one ہے مطلب e all is equal to one ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس e warning ہے اس کی بھی ایک binary value or two نہیں ہے وہ تو وہ کچھ اور value ہے exactly مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کی list میں ہم میرے پاس اس کی list موجود تھی جس میں اس کے errors کے numbers مطلب corresponding number اور اس کی corresponding value موجود تھی مجھے دیکھنا پڑے گا وہ میرے پاس کہاں پر ہے اوکے تو اس میں e warning جو ہے وہ ہے two اور اسی طریقے سے e parse error ہے اس کی value ہے ہمارے پاس four اب یہ three نہیں ہے four ہے اسی طریقے سے e notice ہے اس کی value جو ہے وہ eight ہے مطلب یا تو آپ اس کے integer value دیں گے یا اس کے یہی آپ لکھ لیں e all e warning e parse e notice اچھا آپ php.net پر جا کر آپ اگر جائیں گے error کے section میں تو وہاں پر آپ کو اس کی details ساری مل جائے گی اب جو چیز میں nutshell میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ php ہمیں ایک function دیتی ہے error reporting کا تو error reporting میں یہاں پر ہم error level set کر دیتے ہیں جو اب ہی میں نے آپ کو بتایا ہے for example php development میں اگر میں یہاں پر zero کر دیتا ہوں so it means ہمیں کوئی کسی قسم کا error سوائے fatal error کے نظر نہیں آئے گا screen پر fatal error سے مراد وہ ہے کہ جو آپ کے code کو break کرتا ہے وہ تو ہر صورت میں آپ کو نظر آئے گا ہی آئے گا fatal error اگر یہاں پر میں even error reporting zero کر دوں اور یہاں پر میں echo کو اس طریقے سے لکھ کر کوئی message display کروں تو even اگر آپ کی error reporting zero ہے even then اگر میں اس کو reload کرتا ہوں تو i will see parse error syntax error unexpected equal sign on line number 26 تو یہ error تو مجھے ملے گا ہی ملے گا even اگر میں میں نے یہ error reporting کو zero کیا اگر even میں اس کو minus one کر دیتا ہوں تو even then وہ ہمیں یہ error show کرے گا کرے گا تو error zero ہمیں کیا چیز پروائیڈ کرتا ہے reporting zero اس میں ہمیں warnings پار سوری warning notices وغیرہ جو ہیں جو کہ ایسے errors ہوتے ہیں جن سے آپ کا program stop نہیں ہوتا بلکہ execute ہوتا رہتا ہے وہ screen پر show نہیں ہوتے اب for example میں نے error reporting zero کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں dollar sign name is equal to عمران قاسم اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں echo name اب جلدی میں لکھتے ہوئے میں یہاں پر dollar sign جو ہے وہ deliberately نہیں لکھا اس جگہ پر dollar sign just to show you تو اس کے بعد میں واپس کے براوزر میں آکر اس کو run کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے یہاں پر لکھ دیا name لیکن ہمیں کوئی warning show نہیں کی حالانکہ اس کو یہاں پر warning یا notice show کرنا چاہیے کہ یہ جو اس طریقہ یہ طریقہ visible نہیں ہے تو اگر میں یہاں پر zero کی بجائے e underscore all کر دیتا ہوں save کر کے واپس براوزر میں آتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہمیں warning دے رہا ہے ہمارا code تو execute ہوگا میں نے جیسے بتایا تھا کہ warning کی صورت میں آپ کا code execute ہوتا رہا وہ break نہیں ہوگا break صرف fatal error کی صورت میں ہوگا یا parse error کی صورت میں so warning use of undefined constant وہ اب یہ کہہ رہا کہ آپ نے یہ constant define کیا جس کو آپ use نہیں کر رہے گر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں name is equal to اور یہاں پر عمران لکھ دیتا ہوں اور i think const ہاں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو as a constant define کر دی یہ چیز میں الڑی explain کر چکا ہوں کہ define اور const جو keywords ہیں ان میں کیا فرق ہے define جو ہے وہ basically ایک method ہے جس میں ہم values define کرتے ہیں اور اس کو value assign کرتے ہیں for example اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں name اور عمران تو یہ basically اس کو اس کو لکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر single code use کرنا پڑے گا تو یہ ہم اس طریقے سے define کو use کرتے ہوئے constant create کرتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے const name is equal to عمران تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم نے اپنے error کو ختم کر لیا warning کو لیکن میں یہاں پر const کو show نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں نے جو چیز آپ کو بتانی تھی کہ جب بھی آپ development کر رہے ہوں گے تو آپ error reporting کو ہمیشہ e all رکھیں گے اور اس صورت میں آپ کوئی بھی fatal error parse error یا notice کوئی کسی کسی کا deprecation کا notice کہ اگر آپ کوئی ایسا function use کر رہے ہیں جو کہ php5 میں تو available تھا لیکن php7 کے اندر وہ deprecated ہو چکا ہے تو اس کا notice آپ کو بقاعدہ ملے گا کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہو that is not a valid way to do this thing تو آپ اس کو change کرو so this is how you do error reporting in php اب یہ تو best way ہے کہ جب آپ development کر رہے ہو اور آپ کے پاس errors ایسے آ رہے ہوں جو کہ یا تو parse errors ہوں یا notices ہوں یا warnings ہوں تو اس کے لیے آپ error reporting use کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں logical errors کی logical errors ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو unpredictable result دیتے ہیں لیکن وہ basically کوئی problem نہیں ہوتی for example میں نے یہاں پہ لکھا 2 plus 2 multiply by 5 five ھیک ہے ٹھیک ہے میں multiply by 3 کر لیتے ہیں اب دیکھئے logically دیکھا جائے تو اس کا answer آتا ہے 3 into 2 6 6 plus 2 8 تو اگر میں اس کو run کرتا ہوں dollar sign آپ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر تو مجھے کیا answer ملے گا 8 but میرا جو answer required تھا وہ یہ تھا کہ مجھے 8 نہیں ملنا چاہیے مجھے ملنا چاہیے تھا یہاں پر 2 plus 2 4 multiply by 3 so 4 3's are 12 ملنا چاہیے تھا تو یہ ہمارے پاس ایک logical error اس کو fix کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر parentheses لگاتے ہیں اور پھر اس کو multiply کرتے ہیں جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو اب جو plus کا operation ہوگا وہ پہلے perform ہوگا اور ہمارے پاس result آئے گا 12 جو کہ ہمارا desired result تھا تو یہ basically تھا logical error اس کے علاوہ sometime آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر integration کرتے ہیں کسی service کی like paypal payment gateways کی stripe کی کسی بھی service کو آپ اس کے اندر integrate کرتے ہیں تو اب آپ اس کے جو بھی transaction ہوئی ہیں آپ ان کو save کرنا چاہیے ایک log file میں تاکہ in future اگر آپ کو کوئی problem آتی ہے تو آپ اس log کو open کر کے اپنا desired output دیکھ سکے کہ اس طریقے کو یہ والی transaction کس user نے کی تھی apart from آپ کے جو dashboard میں آ رہا ہے dashboard کال کو crash بھی کر سکتا ہے کوئی problem آ سکتی ہے یا آپ نے mistakenly transaction delete کر دیا اور آپ کو نہیں پتا آپ نے کون سی transaction delete کی ہے تو آپ اس ہر transaction کی جو بھی detail ہو آپ اس کو error log کے صورت میں save کر سکتے ہیں اپنے computer کے اندر تو اس کے لیے simple جو ہمارے پاس function ہے وہ ہے error log error log یہ function ہے یہ function سب سے پہلے ایک message لیتا ہے کہ آپ کیا message save کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی type کیا ہے اب message type ہمارے پاس different قسم کی ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس اس کی destination کہا ہے کہاں پر آپ اس کو save کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے کچھ extra headers ہیں تو یہاں پر اگر types کی بات کریں تو یہاں پر اس نے type zero define کیا ہے one two three four five six اب لکھ سکتے ہیں اب اس کی اگر ہم types کی بات کریں تو ہمارے پاس جو php اس کی جو error types ہیں وہ ہیں ہمارے پاس میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارے پاس تقریباً آٹھ یا چھے ڈیفرنٹ قسم کی types ہیں جن کو ہم mention کر سکتے ہیں جس میں ایک email ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی ہے ہمارے پاس zero جو کہ ہے is sent to the php system logger آپ کے پاس جو آپ کے php میں system log file جو define ہے آپ کے php.in کے اندر اس میں آپ کا یہ جو message ہے وہ جا کر save ہو جائے گا تو آپ کو اس کو اپنی console دیکھنی پڑے گی error console log تو normally ہم ایسا نہیں کرتے ہم اس کے لیے جو use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اس کا number ہے وہ three use کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ three number کس لیے use ہوتا ہے تو three number جو integer type ہے وہ ہم یہاں پر اب ڈیسٹینیشن دے سکتے ہیں کہ یہ log file ہم کہاں پر save کرنا چاہ رہے ہیں suppose یہاں پر میں لکھتا ہوں error log is saved اب میں اس کو current folder کے اندر ہی save کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر three دے دیا پھر مجھے destination دینا پڑے گا تو میں یہاں پر magic function use magic keyword use کرتا ہوں der کے نام سے اور پھر لکھتا ہوں slash error underscore log dot log اس کے بعد یہ جو string extra header ہے یہ ہم اس وقت choose کرتے ہیں جب ہم نے یہ type one define کریں type one کا مطلب ہے کہ آپ کسی user کو email send کرنا چاہ رہے ہیں کسی destination پر email send کرنا چاہ رہے ہیں in that case آپ جو ہے وہ use کریں گے extra headers اور یہاں پر وہ extra header تاکہ آپ کی mail جو ہے وہ spam وغیرہ میں نہ چلی جائے تو وہ یہاں پر آپ extra headers use کریں گے وہ headers کون کون سے آپ php dot net کی website پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے وہ extra headers ہیں تو اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ error log basically آپ کی file save کرے گا اب آپ کے root میں sorry اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں sorry یہاں پر یہ file اسی php 74 کے folder میں save کرے گا میں اس کو save کر کے file کو browser کے اندر آتا ہوں اور اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے okay sorry my mistake name again میں نے اس کو echo کر دیا تو اس کو echo نہیں کرنا تھا اوکے اب یہ اس نے دیکھی error log file create کر دی اور اس میں اس نے صرف اتنا شو کیا error log is saved تو باقی جو اس نے یہاں پر notice جو ہے وہ screen پر دے دیا اگر میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس نے append کر دیا اسی file کو اور یہاں پر آگے لکھتے جا رہا ہے اور وہ error log save file کرتا جا رہا ہے آگے آپ اس کے ساتھ time function دے سکتے ہیں date format کو دے سکتے ہیں میں نے date کے بارے میں بھی already php کا tutorial بنایا ہے کہ یہاں پر آپ date کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو اس سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر یہاں پر اس کو use کر لیتے ہیں now یا date function کو تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ error log کب save کی گئی ہے تو یہ جو طریقہ ہے error log والا یہ نہ صرف آپ development میں use کر سکتے ہیں بلکہ اس error کو آپ use کر سکتے ہیں اس technique کو use کر سکتے ہیں in live server as well so یہ most saved way ہے to use the error detection inside your inside your file تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر error reporting sorry error اس کی configuration کے اندر ایک اور بھی function ہے جو کہ ہے display errors کا تو error reporting کے علاوہ ہمارے پاس جو next ہے وہ یہ ہے کہ ہم directly ini ایک function ini set کی مدد سے ini set کی مدد سے ہم کسی بھی variable کی value مطلب error reporting basically جو یہ function ہے اس کو as a string pass کر کے error reporting یہاں پر اس کو string value کوئی بھی دے سکتے ہیں zero کر سکتے ہیں اس کو error reporting zero یا پھر ini set display errors اور اس کو ہم جو ہے وہ zero کر سکتے ہیں اس طریقے سے so اب یہ کیا کرے گا کہ اب ini set display error جو ہے وہ یہ zero display کرے گا اگر میں یہاں پر echo name لکھتا ہوں اب یہ display error نہیں کرے گا یہاں پر browser میں آ کر میں reload کرتا ہوں اس کو تو دیکھئے error تو آیا لیکن یہاں پر error display نہیں ہوا کیونکہ اب ہم error reporting کو اگر zero کر بھی دیں یہ دیکھئے اس کو میں نے zero کر دیا error reporting کو اور اس کے بعد واپس browser میں آتا ہوں اور اس کو run کرتا ہوں تو still ہمیں error display نہیں ہو رہے کیونکہ میں نے ini set کے اندر جا کے display error کو zero کر دیا ہے اس کے علاوہ error reporting کو بھی ini کے اندر جا کے میں نے set کر دیا ہے کہ اب آپ جب یہ run ہو تو اس کی جو error reporting ہے وہ zero ہو اب میں اگر اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں اس line کو اور echo name کرتا ہوں تو دیکھیں still جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی error دیکھنے کو نہیں ملا تو ini set کے اندر اگر ہم error reporting کو zero کر دیں گے تو کسی بھی قسم کی error reporting چاہے وہ یہ والی error reporting ہو یا کوئی بھی ہو وہ show نہیں ہوگی اب میں اگر ایک کو name کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب ہمیں دے رہا ہے undefined variable name تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اس کو error reporting zero کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہے i think اس کو اپن ایزا boolean value بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے zero one دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس کو e all کر دیتے ہیں تو یہ اب وہ ہی کام کرے گا sorry e all constant ہے تو ہم e all اس طریقے سے دیں گے سو اب اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ error واپس ملنا شروع ہو گیا تو یہ آپ اپنی files کے اندر setup کر سکتے ہیں error reporting اس طریقے سے اب میں نے error reporting یہاں پر ختم کر دی تو یہاں پر میں اس کو reload کرتا ہوں تو we will see the error لیکن اگر میں آئیے نئی set کے اندر جا کے display error zero کر دیتا ہوں sorry not display error its display errors اس کو zero کر دیتا ہوں تو دیکھئے even error reporting on ہے but still display error جو ہے وہ suppress کر دے گا آئیے نئی set display errors جو ہے وہ super set کر دے گا اس کو file کو مطلب اس location کو اس errors کو جو بھی چاہے notice ہے چاہے وہ کوئی بھی fatal error ہے اس کو zero کر دے گا اور آپ کو normally اس کو کھا جاتا ہے white screen of death کیونکہ کوئی بھی چیز screen پر display نہیں ہوگی in these cases تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بھئی میری تو کوئی output نہ کوئی مجھے error نہ کوئی مجھے warning نہ کوئی مجھے output show ہو رہی ہے so that means کہ آپ نے آئی نئی display errors zero کر دیا ہے یہ آپ نے ہمیشہ اس کو جو آپ کی development سوری جو live production website ہوگی اس پر آپ نے display errors zero کرنے تو اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے آئی نئی set وہ ہے log errors log errors اب یہاں پر ہم اس کو path دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر دے دیتا ہوں onto the dot slash errors dot errors dot یا errors.log یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں so debug.log نارملی دیا جاتا ہے debug.log تو اس طریقے سے آپ log errors بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو run کرتا ہوں تو still we don't see any error and still we don't see any debug log here as well مطلب یہاں پر ہمیں یہ والی فائل جو ہے ملنی چاہیے تھی یہاں پر log errors یا error logs log errors اور اس میں ہمیں یہاں پر file name دے دیتے ہیں log errors let me see کہ ہماری جو اس کے اندر کیا set ہے تو میں یہاں پر اس کو comment کرتا ہوں اور یہاں پر لکھا ہوں php info اور یہاں پر آکے اس کو reload کرتا ہوں so error log یہاں پر کوئی value set نہیں ہے no value error log تو یہاں پر میں نے کہہ لکھا ہے log errors sorry log errors log errors so log errors on ہیں لیکن اس کا path جو ہے وہ set in نہیں ہے یہاں پر تو اس کا path جو ہم set کرتے ہیں وہ ہم ایک اور اس میں i think اسی کے اندر path ہے error path جو ہے وہ کہیں پر cookie path save path send mail ہے log path اور configuration path configuration path یہ میں بتا رہا ہے include path ہے real path ورہا ہے تو خیر اس میں ہمارے پاس i think میں نے اس کو comment کیا اس کو واپس uncomment کرتے ہیں اور log errors یہاں پر یہاں پر اگر میں اس کو واپس کرتا ہوں اب میں واپس آتا ہوں یہاں پر براؤزر میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں تو اب ڈی بگ ڈاٹ لاغ فائل جو ہے وہ create ہونی چاہیے تو there you go اب آپ کے جو بھی errors بغیرہ ہوں گے وہ اس ڈی بگ لاغ فائل میں سیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے جو آپ کی پروڈکشن ویب سائٹ ہے جہاں پر جو development کی نہیں ہم یہاں پر بات کر رہے بلکہ اب ہم پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے آئی نئی سیٹ کر دینا ہے display error zero پھر آپ نے آئی نئی سیٹ کر دینا ہے ایرر لاغ کو در کے اندر ڈی بگ ڈاٹ لاغ فائل اب آپ جو بھی فائل ایرر لاغ کریں گے ایون میں یہاں پر ایرر لاغ لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں this is an ایرر اور اس کو سمپلی میں باقی چیزوں کو ignore کر دیتا ہوں save کرتا ہوں اور echo name کرتا ہوں بلکہ اس کو میں دیکھئے اس کو اس طریقے سے رکھتا ہوں اور ڈی بگ ڈاٹ لاغ کو میں remove کر دیتا ہوں فائلی کر دیتا ہوں اب براؤزر میں آکھ اس کو میں run کرتا ہوں تو یہاں پر ڈی بگ ڈاگ کے اندر دیکھئے this is an error automatically یہاں پر with proper time stamp جو ہے وہ display ہو چکا ہے so اگر آپ جو ہے وہ error handling کرنا چاہ رہے ہیں production website پر تو اس کے لیے یہ صرف دو commands آپ کو use کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی سارے options ہیں like آپ اس کے limit set کر سکتے ہیں کہ کتنی length ہو اس کے بعد وہ file automatically next file create کر دے اس کی debug.one.log یا debug کے ساتھ current date آپ attach کر کے اس کو change کر دیں current date کے ساتھ وہ ایک اور complicated thing آپ php.net کی website پر چلے جائے گی errors کے section جہاں پر language reference ہے language reference کے اندر errors errors کے اندر basics basics میں آپ جائیں گے تو آپ کو تمام کی تمام وہ اس کے options دے دے گا کہ error log آپ کیسے set کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی length کس طریقے سے set کر سکتے ہیں جیسے log errors max length آپ set کر سکتے ہیں یہاں پر for example میں لکھتا ہوں ini set log errors max length اور میں اس کو set کر دیتا ہوں one just ایسے ہی میں نے اس کو one set کر دیا اب میں اس debug.log کو ختم کر دیتا ہوں اور save کرتا ہوں اور browser میں آکے اس کو reload کرتا ہوں اور واپس آکے دیکھتا ہوں تو اس میں ایک file add ہو گیا پھر میں نے کیا اس کے اندر add ہو رہا ہے so یہ ہمارے پاس basically one i think 1024 kilobyte اور one kilobyte کی file جب تک one kb کی file نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس میں errors جو ہیں وہ show ہوتے رہیں گے اور جیسے ہی وہ اس میں limit پوری ہوگی وہ اس کو اس میں i think next file create کر دے گا automatically تاکہ آپ کے جو errors ہیں وہ log ہوتے رہے ہیں so یہ جو ٹکنیک ہے میں نے error underscore log والی کی تھی وہ یہ آپ کو اس کے through کرتے ہیں error log کے through اس میں یہاں پر آپ four i think میں نے four set کیا تھا یا three تھا اور پھر اس میں میں نے یہاں پر underscore underscore der use کر کے اس کو define کر سکتے ہیں کہ کہ کہاں پر آپ اس error کو particular error کو show کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو error underscore log dot log file میں show کرنا چاہ رہا ہوں this is an error error کو تو اب اگر میں اس کو run کروں گا browser کے اندر اور اس میں آتا ہوں واپس تو اب آپ دیکھیں گے error log کے اندر یہ file automatically append ہو رہی ہے so یہ ہے کچھ technique جن کی مدد سے ہم error handling کر سکتے ہیں in php تو development کے لیے اگر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا recap کر دوں تو development کے لیے آپ ہمیشہ یوز کریں گے error reporting ای آر یہ آپ نے ہر صورت میں development میں on رکھنا ہے جبکہ اگر آپ نے ویب سائٹ کو production پر لوڈ کر دیا then آپ یہ تین لائنیں اس میں not three lines آپ اس کو اس طریقے سے دو لائن صرف آپ اس میں اپنے اس کو ختم کر دیں اس کو remove کر دیں یہ جو ہے آپ کے development والے ان کو comment کر دیں اور ان دونوں کو set کر دیں پھر آپ کے آپ کو پاس automatically current directory جس میں وہ error آیا وہ اسی directory کے اندر آپ کو وہ show ہو جائے گا normally آپ کی جو ایک file ہوتی ہے اس میں تمام files include ہوتی ہیں تو وہ جس بھی file folder میں آپ ہوں گے اس میں آپ کو error log file جس نام سے بھی آپ اس کو رکھیں گے debug.log رکھ لیں یہ error.log رکھ لیں تو وہ اس میں آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا php کا ویڈیو ٹوٹوریل of handling errors in php اور اس میں کچھ ہم نے انٹرسٹنگ facts بھی دیکھے کہ development میں آپ کیسے error handling کرتے ہیں اور production میں کیسے آپ error handling کرتے ہیں using iron i underscore set method so میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ already اس کو like کر چکے ہوں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر new ہیں تو already اس کو subscribe کرتے ہوئے bell notification icon کو ساتھ میں all notification کو بھی on کر چکے ہوں گے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی notifications ملتی رہے تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازے دیجئے ملتے ہیں next ویڈیو ٹوٹوریل میں till then thank you very much for watching this ویڈیو ٹوٹوریل take care good bye and allah hafiz